موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم حالیہ شدید زلزلے کے تناظر میں ترک عوام کے ساتھ یک جہتی کے اظہار کے لیے دو روزہ دورے پر ترکیے روانہ ہو گئے ہیں امور خارجہ کی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ اقتصادی بحالی کے حصول کے لیے پاکستان سرمایہ کاری تجارت اور رابطوں کے منصوبے پر توجہ دے رہا ہے پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پر امن حل پر زور دیا ہے منصوبہ بندی کے وزیر نے پاکستان کو اقتصادی طور پر فال ملک بنانے کے لیے برامدات کے ذریعے شرع نموم اضافے کا موڈل اپنانے پر زور دیا ہے بھارت کے غر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کے زلہ کوپوارا میں بھارتی افواج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ میں کراچی کینگز کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر ترکیے روانہ ہو گئے ہیں پاکستان میں ترکی کے صفیر محمد پچاگی اور کانسل جرنل آمیر عزبے نے وزیراعظم کو لاہور ائرپورٹ پر الویدہ کیا وزیراعظم انقرہ میں قیام کے دوران صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کریں گے اور زلزلے سے بڑے پیمانے پر ہونے والے قیمتی جانوں کے نقصان اور ہولناک تباہی پر پورے پاکستانی قوم کی طرف سے دلی تازیت کا اظہار کریں گے وزیراعظم مشکل کی اس گھڑی میں ترک عوام کے ساتھ کھڑے ہونے اور جاری امدادی کاروائیوں میں ہر ممکن معاونت کی فرخبی کے لیے پاکستان کے پختہ آزم کا اعادہ کریں گے وزیراعظم جنوبی ترکیہ میں زلزلے سے متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ بھی کریں گے اور ان علاقوں میں تائنات پاکستان کی امداد ٹیموں کے ساتھ ساتھ زلزلہ متاثرین سے بھی ملیں گے ادھر ایک ٹوئیٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ وہ پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے ترک بہن بھائیوں کے لیے غیر متزلزلیت جہتی اور حمایت کے پیغام کے ساتھ ترکیہ روانہ ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دو ملکوں میں رہنے والے ایک قوم ہیں اور ان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ترکیہ اور شام میں زلزلے جیسی قدرتی آفت پر قابو پانا کسی ایک حکومت کے بس کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ملک بھرپور وسائل کے باوجود اس سطح کی تباہی سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا وزیراعظم نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ دنیا آگے آئے اور تکلیف میں مبتلا انسانیت کی حمایت کرے وزیراعظم نے وزیراعظم نے ترکیہ کے ہم منصب ڈاکٹر نور الدین نباتی کو ٹیلی فون کر کے ترکیہ میں ہالناک زلزلے سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر دلی تازیت کا اظہار کیا اور مشکل کے اس کھڑی میں تمام ممکنہ تعاون کا یقین دلایا ڈاکٹر نور الدین نباتی نے ضرورت کے وقت زلزلہ متاثرین کی ضروری مدد اور امدادی سامان فوری بھیجنے پر پاکستان کی تعلیف کی انہوں نے مزید کہا کہ کابینہ اجلاس میں ترک صدر نے متاثرین زلزلہ کی امداد کرنے پر پاکستان کو بھرپور سراہا امور خارجہ کی وزیر مملکت ہناربانی کھر نے کہا ہے کہ اقتصادی بحالی کے حصول کے لیے پاکستان سرمایہ کاری تجارت اور رابطوں کے منصوبے پر توجہ دے رہا ہے آج اسلام آباد میں انسٹیوٹ آف سٹریٹیجک سٹیڈیز کے زیر احتمام پاکستان کی تظویراتی سرحدے کے موضوع پر بین اقوامی کونفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں پاکستان کے مغربی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خصوصی اہمیت کے حامل ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال کے باعث پاکستان کے وسط ایشیائی ممالک سے تعلقات بڑی حد تک فروغ نہیں پاسکے وزیر مملکت نے ایران ترکیہ اور مشرق وسطہ کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے خوشکوار تعلقات کا بھی حوالہ دیا سیکرٹی خارجہ اسد مجید نے اس موقع پر اپنی قلیدی خطاب میں کہا کہ پاکستان کو جغرافیائی اور سیاسی مسابقت پر تشفیش ہے جو عالمی کشیدگی میں مزید اضافہ کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت پر جب دیشتگردی اور منشیات انسانی سمگلنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے مشترکہ چیلنجز کا سامنا ہے انسانیت تقسیم پر مبنی کمزور سوچ کی مطامل نہیں ہو سکتی پاکستان نے اکمام متحدہ کی سلامت کانسل کے قراردادوں کے مطابق کشمیر کی تنازع کا منصفانہ اور پور امن حل نکالنے پر زور دیا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف پر زیان بلا روک ٹوک جاری ہے اور پاکستان مقبوضہ علاقے کی صورتحال پر مسلسل تشفیش کا اظہار کرتا رہتا ہے ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ بھارت میں بی بی سی کے دفاتر پر چھاپے بھارت میں ذرائع ابلاغ کی آزادی پر قدغن لگانے کا مظہر ہے اور بھارت کی جمہوری ساکھ پر دھبا ہے انہوں نے کہا کہ یہ چھاپے گجرات کے دو ہزار دو کے مسلم کشفصادات اور غیر قانونی زیر تسلط جمہور کشمیر میں بھارت کے پانچ اگستو ہزار انیس کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات پر بی بی سی کی دستاویزی فلم پر انتقامی کاروائی ہے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر ایسین اقبال نے پاکستان کو اقتصادی طور پر فعل ملک بنانے کے لیے برامداد کے ذریعے شرائع نموم اضافے کا موڈل اپنانے پر سور دیا ہے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی موجود معاشی صورتحال کے تناظر میں برامدی امرجنسی لگانے کا وقت آ چکا ہے اور حکومت نیجی شعبے سمیت تمام شراکتداروں کو برامداد کو اولین ترجیح بنانا چاہیے ایسین اقبال نے کہا کہ پاکستان کا بنیانی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کیسے آمدنی بڑھانے کی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اخراجات آمدن سے زیادہ ہیں انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہم نے اپنی معیشت کو مقامی منڈی اور تحفظ کی بنیان پر چلانے کی کوشش کی لیکن اب برامدی معیشت کی طرف منتقلی کا وقت آ چکا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ چین جاپان ترکیہ اور بنگلہ دیش سمیت مختلف ممالک نے برامدی معیشت کی موڈل اپنائے اور اب وہ دنیا کی مستحقم معیشتوں کی فہرست میں شمار کی جاتے ہیں ایسین اقبال نے کہا کہ ملک کو آج موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے لیکن ہم ان پر قابو پانے کا ہنر جانتے ہیں پاکستان اور روس نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے عظم کا عیادہ کیا ہے اس عظم کا اظہار اقتصادی امور کے وزیر سردار ایاز صادق اور پاکستان میں روس کے سفیر کے درمیان نسلہ مواد میں ایک ملاقات میں کیا گیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایاز صادق نے کہا کہ پاک روس بین الحکومتی کمیشن کے تحت معاہدوں کو حتمی شکل دینے اور ان پر عمل درامت سے ملک میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں نمائع کبھی آئے گی بین الحکومتی کمیشن کی کامیابیوں کو سراحتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ معاہدے دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں روسی سفیر نے اس موقع پر کہا کہ روس دونوں ملکوں کے درمیان موجود تجارتی مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا چاہتا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ و کشمیر کے زلہ کوپوڑا میں بھارتی اپفاج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا نوجوان کو زلے کے علاقے سیدپورا میں فوجی کاروائی میں شہید کیا گیا امریکہ کی کاؤنٹی میڈیسن میں ایک فوجی ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہونے سے دو اہم افراد ہلاک ہو گئے البامہ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے نے بتایا کہ بلیک ہاک ہیلیکاپٹر معمول کی تربیتی پرواز پر تھا کہ گر کر تباہ ہو گیا رات کیپ ٹاؤن میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی آلمی کپ میں پاکستان نے آئیلنڈ کو ستر رنز سے ہرا دیا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چھے سٹھ رنز بنائے جواب میں آئیلنڈ کی ٹیم سولہ آشارہ تین اوورز میں پچانوے رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی آج کراچی میں میچ میں کراچی کینگز اور اسلام آباد یونائٹڈ کا مقابلہ ہوگا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خوشک رہے گا تاہم گلگت بلتستان چترال اور دیر میں ہلکی بارش اور برفباری کا ابقاد ہے آج ریکارڈ کیا گیا عباس شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد انیس ڈگری سینٹی گریٹ لاہور ستائیس کراچی بتیس پشاور اور کوئٹہ تیز مزفرباد چوبیس گلگت چودہ مری سولہ سرنگر گیارہ جمہو پچیس اور لہ منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم حالیہ شدید زلزلے کے تناظر میں ترک امام کے ساتھ یک جہتی کے اظہار کے لیے دو روزہ دورے پر ترکیہ روانہ ہو گئے ہیں امور خارجہ کی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ اقتصادی بحالی کے حصول کے لیے پاکستان سرمایہ کاری تجارت اور رابطوں کے منصوبے پر توجہ دے رہا ہے پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامت قانصل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پر زور دیا ہے منصوبہ بندی کے وزیر نے پاکستان کو اقتصادی طور پر فال ملک بنانے کے لیے برامدات کے ذریعے شرع نموم اضافے کا موڈل اپنانے پر زور دیا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریم بھی پلاہ سکیچئے